فائدن اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑے سممہ سحہ پھر وہ تندرست ہو جائے او وجد خفتن یا اس کو ہلکا محسوس ہو بیماری تماما ما بقیہ تو کیا کرے مکمل کر لے جو باقی ہے یعنی اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں کہ بیٹھے ہی باقی پوری کر لے کوئی نہیں اب بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر بیٹھ کے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب اس میں حمت آگئی ہے کھڑے ہونے کی تو وہ درمیان نماز میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس کی دلیل آگے آئے گی حسن کہتے ہیں انشاء المریض اگر چاہے مریض صلح رکاتہین قائمن کہ دو رکاتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں ورکاتہین قائدن اور دو رکاتیں بیٹھ کے پڑھ لیں کیونکہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ عادی نماز انسان یہ مثلا آپ یوں کرتے ہیں کہ جو پہلی رکات شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں لیکن سجدہ سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے تو آتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے کئی لوگوں کو اور بڑھاپے سے جو چٹکنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعض اوقات نقصان دے بھی ہوتا ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایسی صورت میں کیا ہے کہ مثلا ایک رکت اگر کھڑے ہو کے پڑی ہے تو لازم نہیں کہ باقی تین بھی کھڑے ہو کے پڑے باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی حمد رکھتا ہے کہ ایک کے بعد دو دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو ایسی صورت میں دو رکتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور باقی بیٹھ کے پڑھ لیں یا اسی طرح اگر کوئی دو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب میری درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے حضرت عائشہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نفل کبھی بیٹھ کے نہیں پڑے تھے حتی اسنہ یہاں تک کہ آپ بہت عمر رسیدہ ہو گئے عمر زیادہ ہو گئی اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی مثلا دو رکت پڑھی آپ نے سلام پھیرا آپ امت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا خیام کر چکے تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلا چالیس آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں اور چالیس جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور پھر آپ رکو کر لیں یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصل مسجد میں ایک ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے دو رکتوں میں تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو مسلسل اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے کیا سہولت ہے کہ کچھ اگر کھڑے ہو کے پڑی ہے اور جب ٹانگیں جواب دینے لگیں تو بیٹھ جائیں اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جہ رکو کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکو کر لیں تو اس بات کی اجازت ہے اس کی سہولت ہے یعنی ہمیں کتنی سہولتیں مل گئیں یہ سارا باپ تو ہے ہی سہولتوں کا اور اس کا نام ہے ابواب تقصیر الصلاة نماز میں کمی کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے اور بیٹھے ہوئے ہی پڑھ رہے ہوتے اور یہ دونوں رکعتوں میں کرتے تھے دوسری رکعت میں بھی آپ ایسا ہی کر لیتے تھے فَإِذَا قَدَ سَلَاتَهُ جَبْ آپ اپنی نماز پوری کر چکتے نظرہ دیکھتے فَإِنْكُنْ تُوْ يَقْزَ اگر میں جاگ رہی ہوتی تحدث ہم آئی تو مجھ سے بات چیت کر لیتے وَإِنْكُنْ تُوْ نائمتاً استجاہ اور دیکھتے کہ میں سوئی ہوئی ہوں تو آپ بھی لیڑ جاتے ان جگاتے نہیں تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ خود نفل پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کو جگاتے نہیں تھے ظاہر ہے کہ ان کی امت اتنی نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور مقام اور مرتبہ اور ہر لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التحجد باب